نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی يفقه قولی ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علا ظہر المسجد مسجد کی چھت پہ فتغدہ تو انہوں نے وضو کیا ہو سکتا ہے وضو کی جگہ اوپر ہو فقالا تو کہا انہی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہ امتی کے میری امت یدعونہ بلائی جائے گی یوم القیامتی قیامت کے دن غرن محجلینہ سفید پیشانیوں والے چمکتی پیشانیوں والے چمکتے چہروں والے چمکتے ہاتھ پاؤں والے من آثار الوضوعی وضو کے نشانوں کی وجہ سے وضو کے آزا کے چمکنے کی وجہ سے فمن استطاعہ تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے انیتیلا کہ لمبی کر لے غررتہو اپنی سفیدی یعنی بڑھا لے اپنی سفیدی فلی افعل اسے چاہیے کہ کرے ایسا وضو کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وضو نہ ہوتا تو ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں ہم سے وضو نہیں ہوتا اور خاص طور پر سربیوں کے موسم میں بڑا مشکل لگتا ہے اس موقع پر یہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کا دھونا بار بار صرف دنیا کی سفائی نہیں قیامت کے دن انسان کے چہرے کی چمک اور ہاتھ پاؤں کا جگمگانہ ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے بہت سے لوگ آپ کے بعد بھی آئیں گے آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے کسی بھی شخص کو اس کے وضو کے آزا کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا شخص ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں صاف نظر آرہا ہوگا چمکتا ہوا اور اس کے لئے کہا کہ کیا کوئی ایسے گھوڑے کو گھوڑوں میں نہیں پہچان سکتا کہ جس کا چہرہ اور جس کے ہاتھ ہاتھ پاؤں سفید ہوں ہر کوئی پہچان لے گا نشانی ہے نا اس کی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے برمایہ جس نے جتنی سفیدی اس کا وولٹیج جتنا بڑھانا بڑھا لے یعنی جتنا وضو زندگی میں زیادہ کیا ہوگا اس کا یہ نہیں ہے مطلب باتروم سے نہ نکلے آؤ مطلب یہ کہ سستی نہ کریں جب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خوشی سے کر لیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہمیں بات کر ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں پہلے جلدی جلدی ہم نماز پڑھ لیں تو ایسے موقع پر منع کیا گیا ہے کہ اگر پشاب آ رہا ہے تو پہلے اس سے پھارے گا پھر نماز پڑھ یعنی زبردستی کی نماز نہ پڑھاؤ لیکن چونکہ وہ سستی ہوتی شیطان کی طرف سے تو اس موقع پر والٹیج کی بات یاد کر لیں کہ ذرا سا پاور ایک گناہ اور بڑھ جائے گی اس لیے وضو کر ہی لیتی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر اور ہم طہارت کو شرم کے مارے جاننا ہی نہیں چاہتے اطہارت کیا ہے اطہارت کس کس چیز سے ہوتی اب آپ خود سوچیں کہ دین کا پہلا رکن پہلی بات پہلی چیز یعنی نماز کلمہ پڑھ کے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہ کریں چاہے آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تو نماز تو پڑھنی پڑھے گی چاہے آپ بیمار بھی ہو نماز تو پڑھنی ہوگی چاہے آپ سفر کر رہے نماز تو پڑھنی ہے تو وہ عبادت جو ہر حال میں کرنی لازم ہے آپ پر اگر وہ ہی قبول نہیں ہوتی اور اس ہی کا طریقہ نہیں آتا تو کیا کمایا زندگی میں لا تقبل صلات بغیر تحور تحور یعنی طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلات نہ قبول کی جائے گی کوئی نماز من احدثہ جس کا وضوح ٹوٹ گیا حتی یتودع یہاں تک کہ وضوح کر لے یعنی کسی ایسے شخص کی نماز نہیں قبول ہوگی جس کا وضوح نہ رہا حدث کا کیا مانا ہے وضوح کا ختم ہونا قال رجل من حضر موت حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا من حدث یہ حدث کیا وضوح ٹوٹتا کیسے ہے یا ابا حریرہ اے ابو حریرہ قال فساؤن او دراتن یعنی ہوا کا نکلنا جسم سے فساؤن بغیر آواز کے اور دراتن آواز کے ساتھ یعنی اگر جسم سے ہوا نکلے ان دونوں کیفیات میں تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور اگر وضوح ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز نہیں ہوتی